السلام علیکم دوستوں مشٹر رضا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک روم ہیٹر ہے اور روم ہیٹر کا راڈ ٹوٹا ہوا ہے راڈ ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی دوستوں کہ یہ روم ہیٹر جو ہے وہ شارٹ تھا آن حالت کے صورت میں جب اسے ہاتھ لگائے گیا تو ایک بجلی کا زبردست قسم کا جھٹکا لگا جس کی ویسے گر کے ٹوٹ گیا اور اللہ کے فضل سے حفاظت ہو گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آن حالت میں ہو تو آپ اسے ہاتھ نہیں لگائے کریں بھلے یہ شارٹ نہ بھی ہو پھر بھی اسے ہاتھ لگانے کے لیے آپ نے پہلے پلگ آؤٹ کر لینا ہے پلگ نکال کے پھر اسے ہاتھ لگانا ہے یا کہیں آگے پیچھے رکھنا ہو تو اس طرح رکھا کریں دوستوں اس روم ہیٹر میں کوئی خاص قسم کا سیفٹی کا سسٹم نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ کسی بھی ٹیم شارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا روم ہیٹر استعمال کرتے ہیں تو خاص طور پر چالو حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگائے کریں اب یہ روم ہیٹر شارٹ بھی ہے اور جیسے کہ اس کا رات ٹوٹ چکا ہے تو اب ہم اسے کھولنے جا رہے ہیں کھولنے کے بعد پھر ہم اس کے شارٹ کو دیکھیں کس وجہ سے یہ روم ہیٹر شارٹ ہے اور پھر اس کے رات کو بھی ریپلیس کریں گے دوستویں اسے کھولنا بند کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی سکرو وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے اور یہ صرف سامنے آپ جالی دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں پہ چار لاکھ ہیں تو اسے آپ اس طرح پریس کر کے آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں دونوں سائٹ سے آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے اس طرح دونوں سائٹ سے دبا کے آپ نے اس طرح جالی کو باہر نکال لینا ہے نیچے سائٹ میں بھی اسی طرح ہی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے اوپن ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک پتری دیا گیا ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آل اس کے اوپر رائڈ لگا ہوا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہی لگا ہوا ہے اس میں بھی کوئی سکرو نہیں ہے اسے آپ اس طرح سے کر کے دوا کے ہاتھوں کو تھوڑا بچاتے ہوئے کہ ہاتھ آپ کے زخمی نہ ہو اس طرح سے آپ اسے نکال سکتے ہیں یہ سائٹ کے کنارے جو ہے یہ تھوڑے سے اس میں دھار بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے زخمی نہ ہو ان لیاں جو ہے وہ کٹے نہ پائیں یہ دیکھیں ہم نے اسے اوپن کر دیا ہے اور اس میں کوئی خاص قسم کا کام کیا ہوا نہیں ہے صرف یہاں پہ دو تارے ہیں یہ دو ہڈی لگی ہوئی ہے اور یہ شارٹ ہونے کی وجہ جو ہے یہ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں جو ہے یہ ہڈی اپنی جگہ تک کھسکی ہوئی ہے جس کی ویسے اس کا اندر کا اسکرو جو ہے وہ جائے گا بارڈی میں ٹچ ہے جس کی ویسے یہ شارٹ ہے تو ہم نے سب سے پہلے راڈ کو چینج کرنا ہے راڈ جب چینج کریں گے تو یہ بیلنس برابر ہو جائے گا پھر اس کے شارٹ کو جو ہے ہم نے دور اس طرح کرنا ہے کہ اس ہڈی کو بیلنس میں کر دینا سینٹر میں کر کے یہ جو بیچ میں ہول ہے اس کو سینٹر میں کر کے ٹائٹ کر دینا بس یہ اتنا سا کام ہے یہ لوس ہونے کی وجہ سے یہ ہڈی نیچے کی طرف چلا گیا اور اسکرو جو ہے جائے گا بارڈی میں ٹچ ہو گیا دوستو یہاں پہ ہمارے پاس ایک راڈ ہے جو کہ دو سو پچاس وولٹ تک کا اس میں کیپیشٹی ہے ہزار وارٹ کا یہ راڈ عام طور پہ ہوتا ہے یہ راڈ جو ہے عام طور پہ ڈیڑھ سو روپے میں مل جاتا ہے اور اسے چینج کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ دو اسکرو لگے ہوئے ہیں ان دو اسکرو کو کھولنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دو اسکرو لگا ہوا ہے تو اسے بھی ہمیں کھول کے اور دوبارہ سے انہی اسکرو کو یہاں پہ لگا دینا دوستو ہم نے ہیٹر راڈ کو اس میں لگا دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہی آسانی سے لگ گیا ہے اور آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی غیرمیاری طریقے سے اس میں کام کیا گیا ہے اس میں کوئی قسم کا سیفٹی نہیں ہے یہ ڈائریک اس میں پٹیوں میں کرنٹ ہے اور پھر یہاں سے ایک اسکرو جا کے یہاں پہ نکل رہا ہے اسکرو میں ہم سپلائی دیتے ہیں میں سپلائی اس میں لگی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے آپ کو میں دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے جو ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے جس کی ویاسے یہ رات شارٹ ہے تو ابھی تو ہمارے پاس ہڈی ہے نہیں تو ہم اس ہڈی کو اوپر کی طرف گھوما دیں گے ٹوٹا ہوا حصہ ہم نے اوپر کی طرف کر دیا ہے کہ وزن آئے تو ہڈی پر وزن رہا ہے یہ ٹوٹا ہوا حصہ پہلے نیچے تھا میں آپ کو دیکھانے کوئش کرتا ہوں یہ دیکھیں اندر سائیڈ میں آپ دیکھیں ٹوٹا ہوا حصہ ہے تو یہ پہلے اس طرح نیچے کی طرف تھا تو ہم نے اسے اوپر کی طرف کر دیا ہے اور اب ہمیں اسے ٹائٹ کر دینا یہاں پہ جب ہم نے اسے کھولا ہے تو ہم ان تاروں کو کٹ کے نئے سرے سے جوڑیں گے اس جگہ سے اس سکرو کو لوس ٹیٹ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا وائر بھی بہت ہی گئر میاری وائر لگا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ وائر کو بھی چینج کریں گے دوستو پہلے والی وائر کو ہم نے نکال دیا ہے وہ بہت زیادہ کمزور وائر لگ رہی تھی مجھے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے چالیس چہتر کوپر کا وائر لیا ہے اور ہم نے پلک بھی لگا دیا اس میں تو اسے ہم یہاں سے ان کریں گے اور یہاں پہ ہم اس طرح تک گرا دے دیں گے اندر ہمیں زیادہ ایکسٹرہ تار نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ وہ باڑی مٹھچ ہوگا تو ہمیں اتنا تار چھوڑنا ہے کہ بس یہ یہاں پہ اس طرح رہے ان دونوں اسکرو میں لگ جائے دوستو ہم نے احتیاطی دور پہ تاروں میں یہ تین نمبر سلپ بھی لگا دیا ہے کہ کہیں سے بھی شارٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو اور اب ہم دوبارہ سے اسے لگانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ وائر لگا ہوا ہے اس میں واشر وغیرہ بھی نہیں ہے تو ہم اس پورے اسکرو کو کھولیں گے اور کھول کے اس میں واشر لگانے کے بعد ہم اس میں وائر لگائیں گے یہاں سے ہم نے اس کے نٹ کو پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہڈی ہے اس جگہ پہ آک unravel kobie یہ بیچ میں ہونا چاہیے اس طرح سے اور 떨غ breeچ تک اور یہ دیکھیں یہ بیچ کا hole ہے یہ ایسے آکے اس طرح مل جائے گا اور اس میں ہمیں ایک وائر لگا دیں گے اس سے پہلے ہمیں واشر لگانا چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک واشر ہے یہاں اس طرح واشر ہم رکھیں گے وائر کو اس طرح لگائیں گے وائر میں ہم نے پہلے ہی پھندہ بنا دیا ہے کہ اس میں آسانی سے جا کے ایڈجسٹ ہو جائے اور دوبارہ سے ہم واشر رکھیں گے اور نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اب اس میں واشر لگ گیا ہے تار میں لوزنگ بھی نہیں ہوگی یہاں سے تار جلنے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا اور اپنے جگہ پہ یہ ہڈی بھی صحیح طرح سے لگ گیا ہے اس کرو کو ہم نے ایک نارمل انداز سے ٹائٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہم طاقت لگائیں گے تو اس سے یہ ہڈی ٹوٹ سکتا ہے تو یہی کام ہمیں اس سائٹ بھی کرنا ہے دوستوں یہ کام آپ راڈ لگائے بے گیر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح لگایا ہے دیکھیں یہ ہم نے گٹ اس لیے دیا ہے کہ یہ تار جو ہے کھچ کے یہاں سے نکلنے نہ پائے اب ہمیں دوبارہ سے اس طرح سے فول کرنا ہے اور فول کر کے نیچے والے سائٹ میں ڈالنا ہے جب نیچے والے سائٹ میں دیں گے تو اوپر سائٹ میں اس طرح سے جا کے پھر یہ لگ جاتا ہے یہ تار تھوڑی سی بڑی ہے یہ باڈی میں ٹچ ہو رہی ہے تو اس ویہے سے ہم تار تھوڑی چھوٹی کر رہے ہیں ابھی صحیح ہے یہ دیکھیں جیسے پہلے یہ لگی ہوئی تھی اسی حساب سے جا کے لگ گئی ہے یہ اس کا جال ہے تو اسے جال کو ہم پہلے یہ نیچے کی طرف لگائیں گے اس طرح پریس کر کے دونوں لاکھ کو اندر ڈال دیں گے اور پھر اوپر والے جال کو بھی اسی طرح ہی کریں گے اب ہم سب سے پہلے اس کے شاٹ کو چیک کریں گے ہم سریز بورڈ میں پلک کو ان کریں گے دونوں پلک کو اس طرح چیک کریں گے ہمارا سریز بورڈ کام کر رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم ان دونوں پلک میں اس طرح سے لگائیں گے تو یہاں پہ سپلائی برابر ہے اب ہم اسے اس طرح سے لگاتے ہیں اگر یہ روم ہیٹر شارٹ ہوتا تو پلک میں ایک تار اور ایک تار یہاں لگانے پہ ہمارا یہ بلب جل رہا ہوتا تو ان دونوں تاروں میں سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے شروع میں یہ روم ہیٹر جب ہمارے پاس آیا تھا اس وقت ایک تار ہم یہاں پلک میں لگا رہے تھے اور ایک یہاں پہ لگا رہے تھے تو ہمارا بلب جل رہا تھا لیکن وہ سین میں آپ کو دیکھانا بھول گیا تو اب ہم اسے ڈائریکٹ چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا روم ہیٹر ہے تو آپ اون حالت میں اسے ہرگز ہاتھ نہ لگائیں جب بھی کسی وجہ سے آپ کو اسے آگے پیچھے کرنا ہو تو آپ پہلے پلک کو نکال لیں اس کے بعد پھر اسے ہاتھ لگائیں سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کر دیجئے گا ہمارے چینل بیشتر رضا کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ